ہینہ کے سوا میرا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے اور ہینہ ہی جب میرا خیال نہیں کرے گی تو بھائی میں دوسری شادی کروں گا ہر مرد میں چار شادیاں فرض ہیں اللہ کی قسم یہ سیوک دیکھ لو میری وائف کے لیے 50 لیکس کی خریدی ہے 50 لیکس کی 50 لیکس مطلب غریبہ 50 لاکھ روپیہ اس سے پہلے میں نے اس کو ڈائمن رنگ دی تھی 24 لیکس کی چیک کروا کے دیکھ سکتے ہو دوسری شادی کی نہیں بات دوسری شادی ہر مرد کا حق ہے ہر مرد میں چار شادیاں فرض ہیں اور مرد کا حق تو اس چیز کو کوئی بھی روک سکتا آپ گاڑی دلا دیا آپ کی ساری خواہشات پوری کر رہا ہے ہم یہ دوسری شادی کی اجازت دیں گے بلکل میری خواہشات سب پورے کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر لے دوسری شادی تم ایک 50 لاکھ کی کار کے لیے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو بلکل بہت آپ بھی ہمیشہ خوش رو سمائل ہونا چاہیے سمائل ہونا چاہیے سمائل سلام علیکم قرآتین و حضرات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کانٹورورشل رہنے والا اسد رائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیا مسئلہ ہے آپ نے بیوی کی اتنی انسلٹ کی کیا معاملہ ہے اور یہ کیا بھی آپ نے شروع کر دیا ہے یہ میری بیوی میرے سامنے آج بھی اس نے دس ہزار کا سوٹ پہنا ہے ٹھیک ہے دس ہزار کا سوٹ ایک دن کا کوئی اپنی بیوی کو پہنا ہے میں پہنا دوں اور اوپر سے آپ لوگ بولتے ہو کہ میں اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہوں ایسا بھائی کچھ نہیں ہے خدا کے واسطے وائف کی میں اپنی بہت رسپیکٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں ہے اللہ کی قسم یہ سیوک دیکھ لو اللہ کی قسم یہ دیکھو یہ سیوک کس کی ہے یہ آپ کو بتائے گی یہ سیوک کس کی ہے اور یہ سرپرائز میری وائف کے لیے یہ اس کے لیے تیار کروا کے لائے ہو یہ نہیں کہ کسی رینٹ کار سے جا کے سیوک تیار کروا کے لائے ہو نہیں ذاتی خریدی ہے ذاتی 50 لیکس کی خریدی ہے 50 لیکس کی 50 لیکس مطلب غریبہ 50 لاکھ روپیہ کم نہیں ہوتا میرے بھائیوں 50 لاکھ کوئی دے اپنی بیوی کو 50 لاکھ میں مانتا ہوں آہ دوسری شادی کی نہیں بات دوسری شادی ہر مرد کا حق ہے ہر مرد میں چار شادیاں فرض ہیں اور مرد کا حق تو اس چیز کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور میری وائف اس چیز کے لئے اگری ہوگی کیونکہ میں اس کی دنیاوی خواہشات سب پوری کرتا ہوں اس نے بولا مجھے آلٹو چھوٹی گاڑی چاہیے آلٹو بولا اس کی تین آلٹو آ جائیں گی تین آلٹو کتنے کی آلٹو 25 لاکھ کی آلٹو الحمدللہ 70 لاکھ کی کار آپ کے سامنے کڑی ہوئی ہے کاغذ دکھا سکتا ہوں روڈ پہ جا رہا ہوں ویڈیو بناو 001 میں اگر آپ کو کوئی اور بندہ ہو تو مجھے آکے جوتوں سے مارو 001 اسد رائے کی گاڑی ہے گاڑی میں نے اپنی وائف کے لئے پرچیز کی ہے پوچھے ذرا بابی سے یہ بتایا ہے بابی یہ گاڑی ہونڈا سیوک آپ کو انہوں نے لے کے دیئے یا گھر پہ درہ دھمکا کے لائیں کہ ویڈیو بنانے کے لئے آپ نے بولنا کہ گاڑی دیئے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل میرے لئے مجھے یہاں پہ آکے پتا چلا ہے کہ اسد نے میرے لے گفلی پہلے مجھے کوئی پتا نہیں تو آپ گاڑی چلانا جانتی ہیں یا آپ ہی سکھیں گی نہیں جانتی تو نہیں ہوں لیکن اسد مجھے بھی سکھائیں گی آپ گاڑی دلا دیا آپ کی ساری خواہشات بوری کر رہا ہے ہم یہ دوسری شادی کی اجازت دیں گے بلکل میرے خواہشات سب پورے کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر لے دوسری شادی اجازت ہے دوسری شادی کی نہیں پچاس لاکھ کی بات نہیں بھلے کوئی پچاس کگوڑ بھی دے تو تب بھی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن آپ کے خوشی کے لیے مجھے یہ شرط بھی منظور ہے بھئی اگر آپ مجھے خوش رکھو گی ہر چیز میں مجھے ٹائم پہ کپڑے ملیں گے مجھے ٹائم پہ میرا موبائل چارج ملے گا اور میرا خیال رکھو کہ میں دوسری شادی کی طرف نہیں جاؤں گا میں اپنی وائف کی حقوق پورے کرتا ہوں میں نے اپنی وائف کو سیونٹی لیکس مطلب ستر لاکھ پچاس لاکھ کی اوپر کی گاڑی اور جو اوپر کا خرچہ اس سے پہلے میں نے اس کو ڈائمن رنگ دی تھی ٹوینٹی فور لیکس کی جو کہ میں نے ویڈیو بنائے تھی یہ پہنی ہوئے آپ نے جی ہیپی یونیورسٹی پہ یہ چیک کر لیں ہیپی یونیورسٹی جی بھائی ہیپی یونیورسٹی پہ مطلب ہماری شادی کو جب دو سال ہو گئے تب میں نے ان کو یہ رنگ دی تھی ڈائمنڈ کی رنگ ہے چیک کروا کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جب بھی یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی لوٹ نے آجائے بھائی بھائی تالیاں بھی ہونی چاہیے ہمارے تالیاں ہونی چاہیے عوام ذرا کھڑی بھی ہے عوام کی آواز ہی نہیں آری پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ خوش ہو آپ آپ بھی ہمیشہ خوش رو سمائل ہونا چاہیے سمائل ہونا چاہیے اب یہ جو ہے گاڑی میں بیٹھا گئے اسد رائے دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کے انداز کیا نرالے ہوتے ہیں اور اسد رائے کس طرح ان کو ٹیٹ کرتے ہیں گاڑی میری وائف چلائے گی گاڑی اب ان کی وائف چلانے لگی یا تو ہسپیٹل جائیں گے یا تو پھر گاڑی چلائے گی فرسٹ رائیڈ کر رہے ہیں بلکہ پہلی بھائی ہے ہینہ خان میری وائل بھائی پہلی رائیڈ کر رہی ہیں آپ جی میں فرسٹ رائیڈ چلیں جی چلیں جی دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ گھر جاتے ہیں یا گھمتے ہیں یا اسپتال جاتے ہیں چلیں جی کیمرمن فوکس کریں آپ بھی پیچھے بیٹھیں بٹنز سٹارٹ کرو پوش کرو ایک دفعہ بریک کو پوش کرو آپ بھی بٹن دباؤ وہ والا بٹن دباؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے سرسٹ رائز آپ نے کسی کو بھی نہیں دمانا دونوں پاؤں ہٹا لو جب گاڑی روگ نہیں ہو تب آپ نے بریک کو دبانا ہے تب پہلے آپ نے ریس کو دبانا ہے جب میں بولوں تب آپ نے ریس کو دبانا ہے اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا نہیں تو گاڑی اڑ جائے گی دباؤ بریک کو دباؤ کے رکھو بریک کو دباؤ دباؤ نا یہ میں نے لگا دیا ڈرائیویر موڈ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ابھی بریک کو چھوڑو بریک کو چھوڑو بریک کو چھوڑو یہ جی ہینہ خان گاڑی جلا رہی ہے ہینہ خان آپ نے اس کو نہیں دبانا ٹھیک ہے یہ ہینہ خان گاڑی چلا رہی ہے دیکھو آپ لوگ بولتے ہیں میں اپنی وائف سے مل افرد کر دوں کبھی بھی نہیں کرتا آگے روڈ نہیں ہے یا بریک مار دو دباؤ دباؤ نا اس کو بس ہینہ خان نے گاڑی چلائی ہے اتنی زیادہ پکی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کلٹی ہو جائے ابھی ہینہ خان باہر آئیں گی گاڑی سے میں آپ کو نکال کروں گا کیمرمن دکھائیں جی پہلی رائیڈ جو ایسے ٹائم کی سکرین پر آپ نے دیکھیں کہ ہونڈا سیوک لیتے ہی جو رائیڈ بھی کرا دی ہینہ خان جو اسد رائے کی مسز ہیں اور یہ کیا محسوس کرتی ہے گاڑی چلا گیا اسلام علیکم فرس ٹائم والیکم اسلام کیسا میں سوچ کر رہی ہیں پہلی باری آپ گاڑی چلا رہی ہیں ڈر لگ رہا ڈر لگ رہا تھا ڈر کے آگے جیتے آپ نے وقاوت نہیں سنی تو بھائی میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو ڈس رسپیکٹ کرتے اس کی عزت نہیں کرتے بھائی میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کیونکہ میری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میرے والد صاحب مجھ سے چار سال سے بات ہی نہیں کرتے انہوں نے مجھے چھوڑا ہوا ہے میری شادی کے بعد میں اپنے والد صاحب سے بھی معافی مانگتا ہوں آن کیمرہ سب کے سامنے اور کیا نام لیتے ہیں اپنی والدہ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ہم نے لب میریس کی انہوں نے چھوڑ دیا میرا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے ہینہ کے سوا میرا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے اور ہینہ ہی جب میرا خیال نہیں کرے گی تو بھائی میں دوسری شادی کروں گا تو وہ راضی ہو گئی اگر وہ میرا خیال کرتی ہے پھر میں دوسری شادی نہیں کروں گا اگر وہ میرا خیال نہیں کرتی پھر میں دوسری شادی کروں گا اور سب کے سامنے بول رہا ہوں اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے کہ کوئی غریب ہو تو میں غریب سے بھی کر لوں گا چلیں جی یہ دوسری شادی کی تیاری میں لگے ہیں اور کیونکہ ان کی خواہشات پوری ہو گئی اجادت مل گئی ہے تو اب ان کے لیے رشتہ میں تو نہیں ڈون سکتا سارا جو تو کرنا چاہتے کر لیں شکریہ